شعور میں اضافے علم میں اضافے اور منظم کرنے کا لکرام ہے تو یہ اب سمجھیں آپ کے یہ ایک نظری طور پر یہ ایس پیو کا اجنڈا ہے کہ ہم عوامی تنظیموں کے ذریعے سے پاکستانی عوام کی کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہو اور کیٹلسٹ کا ایک رول پلے کریں اور ساتھ ساتھ انہیں باہر مور باشاور بنانے میں بھی ایک اپنا حصہ ڈالیں ایس پیو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیروکاری کا کام ایڈوکسی کا کام حکومت کے ساتھ مختلف پالیسیز پر یا مختلف جو قانون حکومت بناتی ہے ان پر اثر انداز صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمارا کام محض نظری تیوریٹیکل نہ ہو بلکہ ہم نے وہ کام فیلڈ میں عوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر گاؤں دھیاتوں میں شہروں کے پسواندلاتوں میں خود کیا ہو چنانچہ ہمارے ہاں آپ کیوں دیکھیں گے کہ ہم بنیادی طور پر ایک سرویس ڈلیلیو آرگنائزیشن نہیں ہیں مگر ہم کی جو چھوٹے چھوٹے ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں یہ عوامی تنظیموں کو اس پر اُبھارتے ہیں اور انہیں یہ نواتے فرام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس تجربے سے سیکھ کر اور یہ بتا سکے مثال کی طور میں آپ کو اس کے ایک مثال بیتا ہوں اگر کوئی طبی صحب یعنی سہولیات کا بیسک ہیلت یونٹ ہے کہیں اور اس میں اگر کوئی تنظیم شامل ہے اس کے انتظام و انصرام میں اور وہاں سے جو لرننگ ہمیں حاصل ہوتی ہے جو ہم سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم حکومت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک بیسک ہیلت یونٹ کا نظم و نصب کیسے چلایا جانا چاہیے محض ایک سروے ریپورٹ کی بنیاد پر اس میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا اور وہ زور پیدا نہیں ہوتا وہ لرننگ اتنی یعنی جیسے کہہتے ہیں توانہ نہیں ہوتی اتنی ایویڈنس بیسٹ نہیں ہوتی اتنے اس میں ثبوت نہیں ہم فرام کر سکتے اگر ہم نے وہ اپنی پارٹنر اورگنیزیشن کے تنظیموں کے ذریعے سے یا خود اس میں انوالب ہوں کے ہم نے وہ کام خود کیا ہے چھوٹے پیمانے پر تو پھر ہم حکومت سے کیسے ہیں تو جو جس سطح پر کام ہے جہاں عملی کام ہے امپلیمنٹیشن کا کام ہے اس لئے کی سطح پر وہاں ہم اس کام میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وسائل کی فرامی کا کام ہے یعنی زبائی سطح پر وہاں ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور جہاں ایک اوورال منحس و مجبوری قادم سازی اور سمت مدائیت کرنے کا کام ہے ریاست کی سطح پر وہاں ہم ان کے ساتھ اداری کی سطح پر ان کے ساتھ ہمیں میچ کرتے ہیں اور سنو کہ شاید یہ نور سیکل ہے اس صحیفے کا حرف اول جو ہر قصور ناکس زمین پر دلِ گدائیانِ اجمہی پر اتر رہا ہے فلق سے اکے سنو کہ سرف لم یزل کے ہمیں تمہیں بندگانِ بے بس عدیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں سنو کہ ہم بے زبان و بے قس بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں اور ہر ایک کل العمر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سبھالے اٹھے گا جب جم مصر پروشان پڑھیں گے دارو رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و سواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا موسیقی 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 موسیقی